سولن میں جامہ مسجد میں قربانی کا پرو عید الازحہ یعنی بکر اید دھوم دھام کے ساتھ بدوار کو منائی گی کرونا سنکرمن کے چلتے مسلم ناغرکوں نے صبح ہوتے ہی گھر پر نماز پڑی اور ایک دوسرے کو عید الازحہ کی مبارک بات دی زامہ مسجد میں بکر اید کی نماز کوویڈ نیموں کا پالن کرتے ہوئے مسجد کے امام یونس خان نے ادا کی لوگوں نے مسجد میں ایک ساتھ نماز ادا کرنے کی پرکریہ سے بھی پرہیج کیا امام دورہ دیش کی ترقی پریم بھاونہ اور راست اکتہ کی دعا مانگی گئی امام یونس خان نے کہا کہ پردیس سرکار دورہ جو نیم بنائے گئے تھے ان کا پورن انسرن کیا گیا مسجد میں بہت کم لوگ ہی نماز کے لیے بلائے گئے سبھی کو اپنے اپنے گھروں میں سکشم روپ سے عید منانے کا آگرہ کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ عید کے موقع پر سبھی ناغرکوں نے دیش میں شانتی آمن قائم رہے اور کرونا سے وشو کو چھٹکارہ ملے اس کے لیے دعا بھی مانگی 25 مارچ 2012 سے جب سے دیش کے مانگی پردان منطری جی نے دیش میں لگڈاؤں کا اور اعلان کیا تھا اور کچھ پابندیاں بتائی دی لوگوں کو اس کے بعد سے لے کر کے اب تک جو بھارت سرکار پردیش سرکار زیرا ایڈمنیشیشن کی جو گائیڈ لائن ہیں جائے موجی سولین انتظام ہیں اس کو پوری طرف فولو کیا ہے اور اسی بات کو مدد نطر رہتے ہیں ابھی جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن تھی ان کو پوری طرف فولو کیا گیا ہے نہ مہچین میں ڈیکوریشن کرائے گیا ہے نہ سجاوٹ کی گئی نہ لوگوں کو بڑی تعداد میں مہچین میں آنے دیا گیا بلکہ لوگوں کو یہ بات پہلے ہی بتا جی گئی تھی ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی اور جو ملاقات ہی ان سے بھی کہ جس طرح پیچھلے دو سالوں سے لوگ چھوٹے ٹکڑوں میں اپنے گھروں پہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح اس بار بھی بھیڑی کٹھی نہ کریں کہیں بھی اور مہچین میں بھی بڑی تعداد میں لوگ نہ آئیں لہذا اپنے گھروں پہ ہی انتظام کریں مہچین میں اتنی لوگ آئیں جس نے سرکا کی تفصیل جاتا ہے اس سے بھی کم تعداد میں لوگ مہچین پر ہیں تو یہ اس عید کا نام عید الازحہ ہے ازحہ کے معنی قربانی کے ہیں پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اپنے بیٹے پیغمبر حضرت عثمائی علیہ السلام کی قربانی دی تھی وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی وہ انسانیت کو بچانے کے لیے تھی پروردار عالم کے حکم کی تعمل کے لیے تھی اور اسی رغایت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال پوری دنیا میں عید الازحہ کا تیوار منایا جاتا ہے عید الازحہ سے پہلے ہمارے ملک میں جب عید الازحہ ہوتی ہے پرسوں حج کا فریضہ جو ایک سال میں ایک بار مکہ میں پورا ہوتا ہے سعودی عرب کے وہ بھی پورا کیا جاتا ہے اور وہ بھی کرونا کی وجہ سے پیچھلے دو سالوں سے وہاں پر بھی بہت محدود تعداد میں چھوٹی سکھیا میں لوگ حج کرنے کے لیے جا پا رہے ہیں اور ہماری ملک سے نہ پیچھلے سال کوئی جا پایا نہ ایک سال کسی کو اجازت ملی اور کسی ملک سے کسی کوئی اجازت نہیں ملی صرف سعودی کے لوگیں اس پر ہمپرا کو پورا کر رہے ہیں ہماری کے وجہ سے احتیاط کر رہے ہیں اور وہاں کے سرکار بھی پوری طرح پروٹوکول کو پھلو کر رہے ہیں تو یہ جو قربانی کا تیوار ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر ضرورت ہو مالی قربانی دینا ضرورت ہو تو جان کی قربانی دیش پر اگر سنکٹ ہو تو اس کے لئے بڑی بڑی قربانی دینے کے لئے میں آپ کو تیار کرنا ہے اور اس کا یہ خاص اس موقع پر ایک خاص پرمپراہ روایت یہ بھی ہے کہ اپنے محلے کے اپنے بستی کے اپنے گاؤں کے شہر کے پردیش کے اپنے سماج کے سمجھ سماج کے روح بغیر کسی مذہب ملت کی پابندی کے سمجھ سماج کے روح کوئی بھی آپ کے نظر میں کوئی درطمت ہے کوئی مجبور ہے کوئی بھوکا پیاسا ہے کوئی بیوہ ہے کوئی یتیم بچہ ہے کوئی اول ڈیج ہنڈی کے پادمی ہیں کوئی سادن ہین آدمی ہیں کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو دل کھول کر اس کی مدد کرنا اور اس کے لئے مال کی قربانی ہنی اس پر اس کی مالی مدد کرنا تو اس طرح یہ روایت ہزاروں سال سے تیری آ رہی ہے اور یہاں پر بھی ہمارے ملکوں بھی اس کو لوگ بناتے ہیں لیکن اب چونکہ یہ کوئی نائنٹین کی وجہ سے پیچھل دو سالوں سے بڑی مجھ میں اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں یا سولن جامع مچھل میں عام حالات میں جوہ کی نماز میں یعنی شکربار کی نماز میں جب نارمل حالات تھے تو پندرہ سولہ سے لوگ ضرور ہوتے تھے ہر نماز میں اور عید کے دن لگمک ڈائیز آزار لوگ عید کی نماز میں شامل ہوتے تھے لیکن پیچھل دو سالوں سے ہم نے کوئی نائنٹین کی تمام جو گائیڈلائن سرکار کی ان کو پوری طرف ہولو کیا جتنے لوگ مچین میں انڈر اسٹیمیٹ یعنی جتنے سرکار کی اجازت تھی اس سے کم تعداد رکھی